السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم پڑھیں گے سیدہ فاطمہ بنت اصد کے بارے میں ان کا نام فاطمہ والد کا نام اسد بن حاشم بن عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاشم کی اولاد میں سے تھے خامن کا نام ابو طالب بن عبد المطلب ابو طالب کی بیوی ہیں اور کنیت ام طالب سیدنا علی، اقیل، جعفر، ام حانی، جمانہ اور ریطہ یہ سب ابو طالب کی اولاد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وحب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی جب دادا عبد المطلب فوت ہو گئے تو آپ کی کفالت ابو طالب نے کی ابو طالب اور فاطمہ بنت اصد کی شفقت اور محبت کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی یہ عزرت علی کی والدہ تھی اور حسن حسین رضی اللہ عنہ ماں کی دادی تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچپن میں شفقت اور محبت سے پالا تھا آپ کی والدہ کی وفات کے بعد ابو طالب اور اس کی بیوی نے یہ مشاہدہ کیا کہ ان کے بیٹوں کے سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے جب ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تو وہ کھانا ان کے لئے کافی نہیں ہوتا وہ سارے بھوکے رہ جاتے ہیں البتہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو سب ہی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے یعنی ایک برکت ہوتی ہے اس لئے ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ تم انتظار کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو یعنی انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دے رکھا تھا تاکہ کھانے میں برکت اتر آئے جل اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مخصوص کر رکھی تھی پانی کا پیالہ ایک بیٹے کے لئے کافی نہیں ہوتا تھا جب اس پیالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پانی پی لیتے تو وہی پیالہ سب بھائیوں کے لئے کافی ہو جاتا اس لئے ابو طالب نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ کہا کہ اے میرے بھتیجے آپ بہت بابرکت ہیں ابو طالب کی بیوی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اور صاحب فضل اور شرف ہونے کا یقین ہو گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت سے پہلے کی بات ہے بچپن کی باتیں ہیں یہ برکت تو خیر آپ کی ذات کے ساتھ تھی ہی لیکن یہ بتائیے کہ کیا عام روز مرہ زندگی میں آپ کو کبھی برکت کا مشاہدہ ہوا ہے کیونکہ برکت ایک ایسا اسلامی کانسپٹ ہے جس کو عام طور پر لوگ یا ٹوٹلی ڈینائے کر دیتے ہیں یا پھر اس میں غلوب کا شکار ہو جاتے ہیں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنی اصل سے ہٹا دیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں برکت کا لفظ سن کر کیا خیال آتا ہے اور کیا اس پر یقین بھی آتا ہے کہ برکت کوئی ہوتی ہے چیز یا نہیں ہوتی کسی مثال سے سمجھائیں گے مجھے ہوسٹل میں یہ ٹریننگ سیشن ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگوں کو سینڈویچز بنانے سے کھائے گئے تھے اور اس میں یہ تھا کہ ایک ٹیبل پر کچھ لوگ جمع ہو جاتے تھے اور پھر ہم لوگ ان سب نے میل کے سینڈویچز بنائے تو اس دن حالانکہ ہم سب کے حصے جو ہے وہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا پیس ہی آیا تھا سینڈویچ کا لیکن ہم نے وہ کھایا اور ہم اوپر گئے تو ہمیں رات کے کھانے تھے کہ ہمیں بھوگ نہیں لگی تھی کسی کو بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہم فل ہو گئے ہیں بالکل تو اس دن مجھے برکت کے لفظ سے بہت یقین آیا کہ برکت واقعی کیا چیز ہوتی ہے آپ کے خیال میں وہ کیا چیز تھی جس سے برکت ہوئی سب کے مل جل کر کام کرنے سے جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے عیسار کرتے ہیں تو برکت ہوتی ہے اور جب آپہ دھاپی ہوتی ہے لالچ ہوتی ہے خودغرضی ہوتی ہے اور ہر کوئی کھینچہ تانی کر رہا ہوتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے پچھلے دنوں میں برکت پر ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو ہر چیز پڑھتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید کسی موقع پر بیٹھ کے پڑھاؤں اس کتاب کیونکہ ویسے سمجھ نہیں آئے گی اسی طرح بہت دفعہ زندگی میں بچپن سے اب تک یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ حلال مال سے جو بھی چیز خریدی ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے کافی ہو جاتی ہے لیکن کوئی بھی حرام طریقے سے یہ کی ہوتی نہ تو وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے ضائع ہو جاتی ہے یہ بات درست ہے کہ جو رزق حلال کا ہوتا ہے وہ تھوڑا بھی ہوتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے اور گھر کے اندر ایک اتمنان اور ایک خوشی ہوتی ہے ایک فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا لیکن حرام کما کر کتنا بھی انسان کے پاس کٹھا ہو جائے تو اس کو وہ اتمنان نصیب نہیں ہوتا جس کانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے جس کام کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے ان سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور میرے فادر کی فرنڈ نے انہوں نے بتایا تھا کہ پہلے ان کے باس اندرود کا ایک باغ ہوا کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا پروفٹ نہیں ہوتا اس سے تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ صدقے کی نیت کر لیں آپ داخل ہوتے ہوئے انچی آواز میں کہیں کہ اللہ اس میں سے جو بھی آپ مجھے دیں گے وہ میں صدقہ ضرور کروں گا اس میں سے کسی بھی طرح سے تو انہوں نے یہی کیا اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے تھوڑے سے درختیں اس پہ اتنا اچھا پھل آتا تھا اور اتنا زیادہ آتا تھا کہ باقی درختوں پہ اتنا نہیں آتا تھا اور انہوں نے اس سے کیا کیا کہ وہ رشداروں میں مارنا شروع کر دیا اپنے چچا کے بیٹوں اور جتے بھی کزنز تھے ان میں مطلب انہوں نے کہا کہ یہ جتے درخت ہیں اس میں سے انہوں نے سپیسیفائی کر لیا کہ ان درختوں کا پھل جو ہے وہ میں رشداروں میں دوں گا اتنا جو ہے میں کہیں اور صدقہ کروں گا تو اب وہ بتا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتے بھی منڈی کے روک تھے نا یا جتے بھی وہ صدا کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم نے اسی بندے سے خریدنا ہے کیونکہ اس کا مال اوپر سے لے کر لیچے تک پیٹی میں بلکل صاف صفاف ہوتا ہے اور اس کا پھل جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ خراب بھی نہیں ہوتا وہ صرف اس چیز کی برکت تھی کہ انہوں نے صدقے کی وہ نیت کی بھی تھی السلام علیکم صدقہ جو قرآن پاک کی برکت ہے نا قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے کی اس کو الحمدللہ میں ایسے محسوس کرتی ہوں کہ جب سے قرآن پاک پڑھا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کسی نہ کسی نہ تھوڑا بہت جو پڑھا رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ جو بھی کبھی کوئی خواہج بعض زفا زبان پہ نہیں بھی آئی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسے پوری کروا دیتے ہیں بعض زفا زبان سے نکلتی اور بعض زبان پہ آتی بھی نہیں ہے لیکن وہ پوری ہو جاتی ہے اور اتنی بڑی بڑی چیزیں مثلا جیسے کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو جیسے کہ لڑکیوں کو ہوتا ہے کہ بھئی ایسا گھرانا ہونا چاہیے تو جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں کسی بھی سکولر بغیرہ کو دیکھ کے تو بہت ذہن میں آتی تھی کہ ماشاءاللہ جو ان کے گھر میں لوگ ہیں کہ وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہوں گے تو الحمدلہ جب شادی ہوگی اس طرح سے گھرانے میں تو میں یہی سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کروائی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ یعنی ذہن میں تھی بات کے ایسا ہو تو کتنا اچھا ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلکل قرآن مجید کے برکت کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کتابن انزلنا ہوئی کا مبارکن جی استاذہ جب میں یہاں پہ آئی تو میں ایس لسنر آئی تھی اور میں صرف ترجمہ کرتی تھی اور میں تقریباً پانچ کھنٹے میں صرف ترجمہ ہی کر پاتی تھی پھر مجھے لگا کہ نہیں یہ پارٹ ٹائم نہیں چلے گا نہ میں ادھر کی نہ میں ادھر کی پھر میں نے پورا اس کو جوائن کر لیا اور پھر وہ پورا ہونا شروع ہو گیا مشکل ہوئی تو وہ بھی ہو گیا پھر مین وائل میری جو ملازمہ ہے وہ چلی گئی اب وہ گھر بھی میرے ذمہ آ گیا میں نے اس کو بھی کر لیا الحمدللہ پھر میں نے اپنی بیٹی کا ہوم ورک اپنے ہسپنٹ کے ذمہ لگایا تھا لیکن اس کے مارکس بالکل اچھے نہیں آئے تو میں نے اس کو بھی لے لیا اور اب میں آج کل ساتھ ساتھ جو کمپیوٹر ورک میں بہت کرتی تھی وہ میں نے چھوڑا ہوا تھا اور اب میں ساتھ وہ بھی کر رہی ہوتی ہوں ترجمہ کو ڈیفیکٹ ورڈ میننگز میں کنورٹ کر لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قدر برکت پیدا کر دی میرے وقت میں کہ میں اب سوچتے ہوں کہ مجھے اگر اور بھی کچھ دیا جائے گا تو میں انشاءاللہ اس کو بھی کر پاؤں گا انشاءاللہ استاد صاحب میں نے ٹرائولنگ کرتے ہوئے اس کو بہت فرقوں محسوس کیا کیونکہ پہلے میں گئی ہوتی آوٹ آف کنٹری تو سٹادیز کے لیے تو اس وقت میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا لیکن پھر قرآن پڑھنے کے بعد مجھے ٹرائول کرنے کا اتفاق ہو قرآن کے لیے تو آئی وز بیری سرپرائز کہ ایک دیر سال میں وہ ریسرچ اور وہ چیزیں میں نے سیکھی لیکن ویدن اٹھو منتھ قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کے اوپر ریسرچ کرنا چیزیں کرنا اتنا کویکلی آیا کہ میں حیران ہوگی تھی کہ یہ کیسے پڑھنا بھی اور کام بھی پھر کرنا اور خاص طور پر یہ کہ آپ ٹرائولنگ کے دوران سفر کی دعائیں اور یہ وغیرہ مجھے تو پرسنلی ایکسپرینس بھی تھا تو آئی وز بیری سرپرائز ہوں برکت کا ایک اور کونسپ بھی میں نے جو ابزرگ کیا ہوئی کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو ایک اور طرح سے برکت ہوتی ہے کہ آپ کا مال ایکسٹرا خرش ہونے سے بھی بچ جاتا ہے میرا پرسنل ایکسپرینس یہ ہے کہ جب میں نکلتی ہوں تو میرا عادت ہے کہ صدقہ دے کے نکلوں تو اگر میں مومیس کرتا ہوں تو مجھے یہاں سے ایمورسٹی دانے تک بھی پتہ نہیں اتنے میری سپینڈ ہو جاتا ہے پیسے نا کبھی کیپ میں کبھی لینے میں کبھی کس طرح انہوں گھر جا کے اتی انرجی فیل ہوتی کہ جو کام پہلے نہیں کر سکتے تھے کھانا بھی پکا لیا کچن بھی دیکھ لیا میٹ کے ساتھ بھی کر لیا لگتا ہے کہ آپ موف کریں انرجی کہیں اور سے آ رہی ہے واقعی نو ڈاؤٹ کہ جساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور ابو تعالیب اور ان کے گھر والوں نے ان کی پروش کی تو یہ چیز میں بہت نوٹ کیا کہ جب خاندان میں اگر کوئی یتیم جو خاندان کے گھرانے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو واقعی بہت زیادہ برکت دیتا ہے بلکل بلکل صحیح ام معبد کا قصہ تو یاد ہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکری سے دودھ دویا تو وہ کتنا زیادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمائی کرنے کے حوالے سے اپنے اوپر اعتماد کرنے لگے تو آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے ساتھ بات کی کہ ابو طالب کسیر العیال اور مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں ان کا پوچھ ہلکہ کرنا چاہیے دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور اس موضوع پر بات کی تو اس نے ان دونوں سے کہا علی اور جعفر جو ابو طالب کے بیٹے تھے ان کو اپنی کفالت میں لے لیں اور تیسرے بیٹے عقیل کو میرے پاس رہنے دو اس طرح میرا پوچھ کافی حد تک ہلکہ ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اس کے بعد آپ تجارتی کاروبار میں مصروف ہو گئے سیدہ فاطمہ بنت اصد کا اسلام قبول کرنا جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسلام کے پیغام کی وحی کی اور لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیا تو سب سے پہلے عورتوں میں سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ نے تصدیق کی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تصدیق کرنے کی سعادت حاصل کی اور جب یہ حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَبِينَ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ تو جس نے حکم مانا سو مانا جس نے انکار کیا سو کیا البتہ حضرت علی کی والدہ اور ان کی اولاد نے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رضا سے نوازے سیدہ فاطمہ بنت اصد نے اپنی زندگی میں یہ دل گزاز منظر بھی دیکھا کہ اپنے دل کے ٹکڑے پیارے بیٹے جعفر اور ان کی بیوی اسما بنت امیس کو الویدا کیا جبکہ یہ دونوں قریش مکہ کی ایزارہ سانیوں سے تنگ آ گئے تھے اور حبشہ کی طرف حجرت کر گئے تھے اس سے پہلے آپ اسما بنت امیس کے بارے میں پڑھ سکے ہیں حضرت جعفر اور ان کی بیوی اسما بنت امیس کو سرزمین حبشہ میں رہتے ہوئے کافی عرصہ بیٹھ گیا یہاں تک کہ ان کے تین بچے وہاں پیدا ہوئے اور سیدہ فاطمہ بنت اصد ان کے قرب کی سعادت سے محروم جدائی کا کڑوا گھونٹ پیتی رہی اور ملاقات کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی اس کے بعد حجرت ہوتی ہے سیدہ فاطمہ بنت اصد اور ان کے بچوں نے دیگر مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف حجرت کرنے کی سعادت حاصل کی اور اللہ کے قلمہ اور دین اسلام کو سربلند کرنے کے لئے پوری تندہی سے مصروف عمل ہو گئی فاطمہ بنت اصد کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب ان کے بیٹے علی بن ابی طالب نے بتایا کہ وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ رشتہ ازدواجوں منسلک ہوں گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ ابو طالب آخر تک اسلام نہیں لائے اور ان کے بی 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 بہت شروع میں ہی مسلمان ہو گئی بچے بھی ہو گئے اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی اب ظاہر مسلمان تھی نماز بھی پڑھتی ہوں گی قرآن بھی پڑھتی ہوں گی باقی ریچولز بھی ادا کرتی ہوں گی حجرت سے پہلے ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی لیکن وہ سارا وقت وہ سارا عرصہ تیرہ سال تھے مکی زندگی کے انہوں نے ایک ایسے شہر کے ساتھ گزارے جو خود ایمان پر نہیں تھے اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس وقت تک ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اسلام اور کفر کی بنا پر رشتہ ختم کیا جا سکتا ہے یہ حکم بعد میں آیا کافی لیکن یہ حکم نہ بھی ہو تو بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور اچھی طرح بسر کرنا کہ جس میں ماں اور بچے ایک دین پر ہوں اور باب دوسرے دین پر ہوں آج کل بہت سے مسلمان مرد برائے نام مسلمان ہیں نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ حاج کرنے کا نام لیتے ہیں نہ ہی ان کے اندر اور اسلام والی کوئی چیز ہے بعض وقت یہ ایک سٹیم نہیں بھی ہوتی تو ایک اور سچویشن ہوتی ہے اس میں بیوی دین پڑھ رہی ہے شعوری مسلمان ہو رہی ہے دین کے حکامات پر آگے بڑھ کر عمل کرنے والی لیکن شاہر ایک روایتی مسلمان ہے نماز پڑھ لیتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد ٹیلی ویژن ہے اور وہ ہے یا جو نارمل روٹین کے زندگی کے کام ہیں یا پھر یہ کہ اپنے بزنس میں یا اپنے کام کاروبار میں فیر نہیں ہے بعض لوگ فیر ہوتے ہیں لیکن ان کو بس دین سے صرف کلمہ نماز روزے کی حد تک ہی لگاؤ ہوتا ہے ان کے نظریک ہجاب کرنا یا دین پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا لیکن اسی گھرانے میں خاتون خود اور بچوں کو لے کر دین کی طرف ایک کے بعد ایک منزل تیہ کرتی چلی جاتی ایسی سیچویشنز میں کیا کرنا چاہیے صبر و تحمل ساتھ ساتھ بتایا جا سکتا ہے لیکن اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو ایک سے زیادہ تو اپنے عمل اور اخلاق سے جو ہے وہ دین کی تبلیغ ایسی صورتحال میں ہونی چاہیے کہ جس سے پتا چلے کہ جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے یہ بہتر انسان بھال ہے وہ صرف امتحان دینے کی نہیں یہ عمل کی ہے ہوتا یہ کہ جب یہاں پہ پڑھ رہی ہوتی ہے نا قرآن تو وہ اور کہیں ٹائم نہیں دیتی صرف وہ قرآن کے اندر مطلب وہ پڑھتی جائیں گی یا کچھ اور کرتی اندر نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بچوں کو ساتھ لے کے چلی تھی نا دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو یہاں پڑھتی ہیں وہ کچھ اور نہیں کرتی کیا پڑھنا کوئی کام نہیں کیونکہ اکثر لوگ اس چیز کو اتنا ملامت کرتے ہیں کہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کچھ اور نہیں کرتے اور انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں بھئی بیس سال دنیا کی خبر رکھی اور اکیس میں سال پھر دنیا کی خبر رکھنی ہے ایک سال جو آپ نے قرآن کے لیے دیا ہے اس کو تو سنجیدگی سے دیجئے کہ اس میں سے بھی کھا جائیں گے آپ حصے مجھے صرف ایک دن کے ایپسنٹ ہونے کا نقصان بتائیے استاد کلاس میں کھڑا ہو اور سٹوڈنٹ کہیں اور جا رہا ہو اس کو آپ جسٹیفائی کریں گے آپ قرآن کی عزت کر رہے ہیں یا قرآن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کون سی آیت ایسی ہے جس کا یہ حق نہیں کہ اس کو پروپر طریقے سے بیٹھ کے سنجیدگی سے سنا جائے اور اس کو یاد کیا جائے اور اس میں غور و فکر کیا جائے کیا آپ ایک دن میں دو دن کا کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے صرف ایک سال جس کے بارہ مہینے ہیں اس میں تیس پارے پڑھنے ہیں ایک مہینے میں ڈھائی پارے کا ایوریج بن رہا ہے ہر روز کا اتنا کام ہے کہ اگر آپ ایک دن کام نہیں کرتے آپ دوسرے دن حق دے ہی نہیں سکتے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ میں سے سپر وومن ہوں جو دونوں دونوں چیزوں کو ایکولی لے کے چلیں ورنہ آپ سب اپنے آپ پر غور کریں کہ آپ قرآن کے طالب علم ہیں آپ کی پرائیٹی نمبر ون اس وقت کیا ہونے چاہیے قرآن کو پڑھنا سمجھنا کیونکہ بعد میں اتنا ٹائم آپ نہیں دے سکیں گے کچھ بھی کر لیں اتنا نہیں دے سکتے آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ بیکار قسم کے لوگ ہیں اصل مسئلہ یہاں ہے کہ پڑھتے ہوئے جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے سوال یہ ہے ٹھیک ہے نا کہ ہم پڑھ رہے ہیں گھر والے نہیں پڑھ رہے ہیں ہمارے اور ان کے خیالات میں فرق آتا جا رہا ہے ہم رشتے تو نہیں کٹے جا سکتے کہ کٹ سکتے آپ نہیں کٹ سکتے ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے یہ ڈھنگ آنا چاہیے یہ یہاں سے سیکھنے کی چیز ہے کہ وہ مسلمان ہیں بچے مسلمان ہیں وہ ایک دین پر ہیں وہ دوسرے دین پر اور ایک گھر میں رہ رہے ہیں کیسے منیج کیا ہوگا وہ کیا حکمت عملی تھی جرت اور استقامت دیکھئے کسی بھی چیز کو جب تک آپ اس درجہ میں نہیں لیں گے نا کہ یہ میرے لئے زندگی موت کا مسئلہ ہے دین پر چلنا اور دین پر نہ چلنا کیا ایک جیسی چیز ہے ایک عورت ہمیشہ دین کے معاملے میں مرد کے تابع ہو جاتی ہے بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے دین کی آئیڈنٹیٹی برقرار رکھ سکیں یہ پریشرز میں جینا ہے کہ شوہر کا رستہ کوئی اور ہے اور آپ کا کوئی اور ہے وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں اور آپ سروائیو کر رہے ہیں اور آپ پورے خاندان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ یا آر ہو جاتے ہیں یا پار ہو جاتے ہیں یا تو گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں یا دین چھوڑ دیتے ہیں کیا گھر چھوڑنا حل ہے نہیں نا کیا دین چھوڑنا حل ہے کہ ایزی وی آؤٹ ہے چھوڑو اس سب کو اور بھی تو ساری دنیا جی رہی ہے نا ہم نے کیوں اپنے لئے مسئیبت کھڑی کر لی ایک اچھا فیصلہ کر لی کے بعد پوری انرجیز لگا کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توقل کر کے دعا کے ساتھ جب میں نے چلا ہر روز کی چیزیں شیئر کی میں نے ان کے ساتھ اور الحمدللہ استازہ ابھی کتنے تری منٹس ہارلی ہوئے ہیں مجھے یہاں پہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور میرے کمپیوٹر کی تمام چیزیں جو ہیں وہ کلین ہو چکی ہیں الحمدللہ اور میری بیٹی جو ہیں وہ استازہ جب میں نبی پاستیل سلم کا کوئی ذکر اس کے سامنے کرتی ہوں تو وہ روتی ہے کہتی ہے کہ مجھے ان سے ملنا ہے یہ وہ چیز ہے کہ جب ہم پرارٹائز کر کے فوکس ہو کے اور اللہ پہ تو اقل کر کے چل پڑتے ہیں میں نے یہ دیکھا اپنی زندگی میں کہ کچھ مشکل نہیں رہتی الحمدللہ اب نیکس لیول پر جائیں گے ایک صورت یہ ہے کہ شہروں کو حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار سے اس طرف لے آئیں بچوں کو خاندان کو گھرانے کو دوسری صورت یہ ہے کہ کوشش کامیاب نہ ہو اور وہ کسی صورت نہ مانے ایسی بھی ہوتی ہے مثالیں ہر کوشش کر لیتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے اب کیا ہونا چاہیے جی یس بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ دین پر ہے یا نہیں یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے ہم اپنی سے کوشش کر لیں لیکن ان کی رسپیکٹ ان کے ساتھ حسن سلوک ان کے حقوق کا خیال رکھنا ان کی ضروریات پوری کرنا ان کو امپورٹنس دینا افیکشن دینا ان کو اٹینشن دینا یہ ہیں وہ چیزیں جو ان کو اس طریقے پہ لے آئیں گی اور اگر وہ نہیں آتے تو بھی آپ ایک اچھی مثال قائم کریں گی اس کو کہتے ہیں ڈیفرنس مانیجمنٹ یہ ایک علم ہے سکل ہے فن ہے ڈیفرنس مانیجمنٹ امت مسلمہ کو ڈیفرنس مانیجمنٹ نہیں آ رہا اس وجہ سے زوال ہے اکثر جگہوں پر چاہے ادارے ہو چاہے گھر ہو چاہے ملک ہو چاہے بحیثیت امت کے ایک امت ہو ہم اس شخص کے ساتھ چل نہیں سکتے جس سے ہمارا کسی بھی قسم کو چھوٹا موٹا اختلاف ہو جائے چاہے مذہبی اختلاف ہو چاہے ویسے کوئی اختلاف ہو ہم اس شخص کو سپیس دینے کو تیاری نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں آر یا پار یا تم میرے دین پہ ہوتے یا پھر میرے لئے کچھ نہیں اگر اس بات کو آپ دیکھیں کیا یہ ممکن ہے کہ دو لوگ بالکل آئیڈنٹیکل ہوں ہر چیز میں ایک ہی سوچیں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے بنائے ہی مختلف ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ہر ایک کی ہر بات سے اتفاق کر جائیں ممکن ہے نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اگر کوئی میری بات سے یا میں اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتی تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری بول چال اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب بھی ختم ہو جائیں چلو دوسرے لوگوں سے تو آپ گھر بیٹھیں گے کیا گھر میں کر سکتے ہیں کیا آپ ایک کمرے میں باندھیں دوسرے دوسرے میں کیا یہ اچھا طریقہ ہوگا ہرگز نہیں اختلاف کے باوجود اکٹھے رہنا سیکھیں اب اس کا طریقہ کیا ہو اختلاف کے باوجود اکٹھے کام کرنا سیکھیں اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا اتحاد کا مطلب یونائٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے اکٹھے رہ سکتے ہیں اکٹھے کام کر سکتے ہیں ہاں ہمارے خیالات میں اونچ نیچ ہو فرق ہو اب شادی کا ایک مقصد ہوتا ہے نا ایک خاندان کو پالنا ہے ایک نسل کو بڑا کرنا ہے انسانوں کی فیکٹری ہے وہ اگر اس کے ٹکڑے پرزے ہل گئے تو وہ جو اس میں سے نکلیں گے نا انسان ان کے ساتھ بڑی سخص زیادتی اور بہت زیادہ ظلم ہے وہاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے بچے نہیں پیدا ہو سکتے کیونکہ انہوں نے محبت دیکھی نہیں انہوں نے پاتے نہیں محبت کیا ہوتی کیونکہ انہوں نے ماں باپ کی آپس کی محبت نہیں دیکھی اور لوگوں کی محبت نہیں دیکھی وہ حقیقی محبت کے محبوم سے ہی ناشنا ہوتے ہیں ان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی تو اس میں خواتین کا ایک بہت اہم رول ہے گھریلو زندگی کی بات اس سے خصوصاً میں کر رہی ہوں ایک خاتون خانہ کے رول کی بات کر رہی ہوں اس عورت کی بات کر رہی ہوں کہ جو دین پر چل رہی ہے جو دین پڑی ہوئی ہے جو دین پر عمل کا دعویٰ کرتی ہے جو لوگوں کو دین پڑھا رہی ہے جو لوگوں کو دین بتا رہی ہے اگر اس نے اپنے گھر میں ایک فتنا فساد مچایا ہوا ہے اور اس کے اپنے گھر میں ایک دوسرے کا احترام نہیں یا جہاں جس گروپ میں وہ مل کے کام کر رہی وہاں وہ ایک دوسرے کو احترام دینا نہیں جانتی ایک دوسرے کے بات سننے کے روادار نہیں وہاں اپس میں دوستی نہیں کہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں پھر کس دین کی بات کر رہے ہیں کہا ہے وہ دین پھر دین تو نامی خیر خائی کہا الدینو النسیہ تو کیا ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں گراج رکھ کے نصیحہ ہو سکتی خیرخواہی ہو سکتی اگر مجھے کسی سے زد ہے کسی کے لیے خدا نہ خواستہ میرے دل میں نفرت ہے تو میں اس کی بھلائی کے طریقے سوچوں گی کہ میں اس کو کہاں سے فائدہ پہنچاؤں کیسے خیر پہنچاؤں کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اختلاق کے باوجود اتحاد کرنا جانے دوسرے کی بداخلاقی کے جواب میں اچھا اخلاق پیش کرنا جانے دوسرے کے روئیے کے تابع ہو کے کام نہ کریں جو کام ہم نے کرنا ہے اس کو کرتے چلے جائیں کسی کام کو اس لیے نہ کریں کہ کوئی خوش ہو رہا تو میں کرتا جاؤں اور کسی کام کو اس لیے نہ چھوڑیں کہ پھلاں خوش نہیں ہو رہا تو اس لیے اب کیا فائدہ جس کے لیے کرنا ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے تو جب تک یہ اخلاق اور یہ اصول زندگی میں نہیں آئیں گے آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور قیامت کے دن تو ہر ایک اپنا اپنا نام اعمال لے کے کھڑا ہوگا دنیا میں تم بلیم کر دیتے نا اس کی غلطی اس کا قصور اس نے ایسا کیا پھلاں ایسا کرتا ہے پھلاں میرے ساتھ اچھا نہیں اس لیے میں دین کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ پھلاں اور پھلاں کا اخلاق اچھا نہیں کیا یہ عذر کافی ہے اللہ کے آن جواب دینے کے لیے جیسے بہت سے لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں چونکہ مسلمان بڑے خراب ہیں اس لیے ہم مسلمان نہیں ہوتے بڑے بڑے جو تھنکرز تھے انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں برنارڈ شاہ سے ایک جملہ منسلک ہے کتنی حقیقت ہے شاید پڑا بھی تھا اس میں اس نے کہا کہ میں جب اسلام کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سب سے بہتر دین نظر آتا ہے لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو سب سے ورسٹ لوگ نظر آتے ہیں تو اس وجہ سے میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگ دین کی طرف نہیں آنا چاہتے کس کی وجہ سے دین کا دعویٰ کرنے والوں کی بدخلاقی کی وجہ سے ان کی آپس کی لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کی وجہ سے تو ہم زبان سے تو کچھ کہیں ہمارا عمل اس کے خلاف ہو نتیجہ کیا ہوگا لوگ دین سے بھاگ جائیں گے اور ہم زبان سے چیخ چیخ کے پکارتے ہیں لوگوں کو کیا فائدہ ان باتوں کا کوئی نہیں آئے گا تو اس لیے اختلاف کا ہونا بہت قدرتی بات ہے اللہ نے ہر ایک کو مختلف بنایا ہو گئی ہوگا ہر وقت توقع رکھیں کہ اختلاف ہوگا لیکن اپنے اندر اتنا حوصلہ رکھیں کہ اس شاک کو سہ جائیں جب شاک سہنے کے عادی ہو جائیں گے یا اس کو برداشت کر لیں گے تو اگلا قدم اٹھے گا تب استقامت آئے گی دیکھیں جب کسی چیز کو گارنا ہوتا تو اس پر کیل لگائے جاتے ہیں تکلیف دیں عمالا تو استقامت آنے کے لیے وہ کیلوں کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی کوئی ادھر سے چھپے گا کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے ٹھکے گا کوئی ادھر سے ٹھکے گا پھر جا کے استقامت آئے گی تبارہ فاطمہ بنت عصد کے بارے میں جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اور بھی بہت سے ان کے جو رول ہیں جن میں ایک بہت ہی پیارا رول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیر مسلم شوہر کے ساتھ رہیں حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پرسن یعنی ذاتی حیثیت میں مدد کرنے والے تھے آپ کی دین کو صحیح بھی کہتے تھے کئی لوگ بہت براڈ مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں وہ خود نہیں دین پر ہوتے لیکن گھر والوں کو کچھ نہیں کہتے اور گھر والے صرف خاتون خانہ اس لئے لڑے جاری لڑے جاری میرا شوہر یہ نہیں کرتا میرا شوہر یہ نہیں کرتا ہماری بھی تو کئی ذمہ داری بنتی ہے ہم ساری انہی پہ کیوں ڈالنا چاہتے اور اگر ہم کوئی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں تو کیا اس کا عدر ہمیں نہیں ملے گا تو ہر وقت ہمیشہ موافق ماحول نہیں ملتا اور اس کی توقع رکھنا چھوڑ دیجئے ہر وقت موافق ماحول نہیں ملے گا اس کی امید نہ رکھئے پندی وعد مخالف میں رہنا سیکھئے جی استاذہ میں یہی کہنا چاہی تھی کہ ہمارے ہاں بھی عموماً جو مردوں کا مزاج ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ وہ اگر کسی چیز کے اوپر خود نہیں بھی آتے تو گھر کے اندر اتنی مداخلت نہیں کرتے موصلی یہ ایسے ہی ہوتے ہیں ایسے میں عورت کے پاس یہ میدان ہوتا ہے کہ جو وہ کرنا چاہتی تھی وہ اپنے بچوں کے اوپر کرے اور دوسری بات یہ کہ عورت جو ہے اس کی رہیت بھی اس کے بچے ہی ہیں شوہر نہیں ہے یعنی ٹھیک ہے کہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کو بھی خیخائی کرے لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کا ایک مزاج بن چکا ہے اور وہ کچھ چیزوں کو نہیں چھوڑنے والا تو پھر وہ ساری محنت جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر کرے کیونکہ وہاں میدان ہے اور یہ فاطمہ بنت اصد کا یہی نظر آتا ہے دوسری طرف ابو طالب بھی تھوڑے سے اس مزاج کے تھے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے یعنی کھلے دل کے تھے اگرچہ خود ایکسپٹ نہیں کیا تو اس سے ہم عورتوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس چیز سے بہت کیونکہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں فانانشلی ہیلپ کر رہے ہیں ساری فسیلٹیز دی ہوئی ہیں گاڑی دی ہوئی ہیں ڈرائیور دیا ہوا ہے پہنے پہ لکھنے کا جو بھی ذمہ داری ہے خرچ اٹھا رہے ہیں آزادی دی ہوئی ہے کیا چاہیے اور ہم اسی بات پر روتے رہے ہیں یہ کیوں نہیں فلانا کام کر رہے ہیں بھئی اتنا کچھ جو وہ کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں تو وہی بات ہے نا پھر وہی منفی سوچ پالی کہ ہر وقت دوسروں کی خامیوں اور غلطیوں کو چنتے رہنا کڑتے رہنا اور جو ملا ہوئے اس پر کبھی راضی نہ ہونا ایسے لوگوں کو کون مو لگانا چاہے گا جی جو انکلیٹر دیفرنس کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی نے کسی خاص جگہ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے بلکل اور وہ اپنی جگہ پر بڑا فٹ ان ہوتا ہے ہاں وہ آپ کو سیوٹ نہیں کرتا تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی ہو جائیں کہ آپ ان کو سیوٹ کریں تاکہ کمفرٹ اتنا ہو کہ وہ آپ کے ساتھ بھی پوزیٹیو ہو جائیں بلکل اور الحمدللہ میں ابھی جب وہ اس بچی مریم نے بات کی تو میں اللہ تعالی کا اتنا شکر ادا کری تھی کہ میں اگر گھر میں چینج لائی ہوں تو میں نے اپنے آپ کو ختم کیا ہے اور اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے میری مدد کی ہے تو یہ پاسبل ہوا ہے اگر ہم اپنی آئیڈنٹی بھی چاہیں اور دوسرے کو بھی بدلنا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا اپنے بہت سے حقوق پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے سمجھتیوں کہ دین پر چلتے ہوئے جو دوسروں کی طرف سے آپوزیشنز اور پرابلمز آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے وہ ہم کو بہتر انسان بنانا چاہتے اور ہم کو بلندی دینا چاہتے بلکل اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ بلندیاں بھی ملیں لیکن امتحان کوئی نہ آئے آزمائش کوئی نہ ہو اللہ تعالی آفیت میں ہی رکھے لیکن پترت کا قانون یہی ہے اس کے سوا رستہ ہی کوئی نہیں ام حسبتم ان تدخل الجنت ولمہ یأتکم مثل اللذین خلاؤ من قبلكم مستہم البعساؤ ودراؤ وزلزلو تو ہمیشہ ہی ہوا کہ جنہوں نے بھی یہ بیڑا اٹھایا وہ زلزلو سے گزرے تو ہم پھر اس وقت چیخنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ تو پھر ثابت قدمی نہیں آتی چلیے آگے چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت اور شفقت سیدنا علی بن نبی طالب نے نہایت پر امن پر سکون اور پر سعادت زندگی بسر کرنا شروع کی گھرے لو ماحول میں کسی قسم کی کوئی گھٹا نہ تھی حضرت علی نے اپنے والدہ سے یہ کہہ دیا تھا اکفی فاطمہ بنت رسول اللہ سقاعت المائی والذہابی فی الحاجہ اکفی میں کافی ہو جاؤں گا حضرت علی نے کہا میں کافی ہوں کس کے لئے فاطمہ کے لئے کون جو رسول اللہ کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے گھر آ رہی ہیں شادی ہو کر میں ان کے لئے مددگار ہوں ان کے لئے کافی ہوں کس کام میں سقاعت الماء پانی لانے میں وذہابی فی الحاجہ اور ضروریات پوری کرنے میں یعنی میں باہر کے کام کروں گا و تکفی کی اور آپ کو کافی ہے خدمت الداخل تحنا والعجن گھر کے اندرونی کام آٹا پیسنا اور آٹا گوننا وغیرہ کے لئے فاطمہ آپ کو کافی ہوں گی میں فاطمہ کی ہلپ کروں گا فاطمہ آپ کی ہلپ کریں گی اب تک آپ کھانا بناتی تھی آپ چکی چلاتی تھی آپ آٹا گونتی تھی اب فاطمہ آئیں گی تو وہ کریں گی اور انہوں نے کیا یا نہیں سب گوائی دیتے ہیں نا اچھا فاطمہ بنت عصد کون تھی حضرت فاطمہ تو زہرہ کی ساس اب بتائیے بہت سے لڑکیں جو دین پڑ جاتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں ماں کی خدمت تو ٹھیک ہے ساس کی خدمت کا کہیں حکم نہیں آیا اس وقت وہ حکم تلاش کرتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ حضرت علی کیا کہتے ہیں اور ایک نیچرل سی بات ہے نا کہ مرد باہر کام کرے گا عورت گھر میں کام کرے گی یہ کیسے ممکن ہے کہ اب مرد باہر بھی کام کرے اور پھر اپنی ماں کی خدمت کے لیے گھر میں بھی چکی پیسے اور آٹا گون دے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں باہر بھی جاؤں گا اور پھر میں گھر میں بھی اور فاطمہ یہ بس کہہ دیں گی کہ میرا تو ذمہ نہیں ہے ماں کی خدمت آپ کو اپنا ذمہ ہے ماں کی خدمت اگرچہ اولاد کی ذمہ داری ہے لیکن شادی کے بعد شوہر بیوی دونوں مل کر ضروریات پوری کرتے ہیں کچھ کام بیٹے کے ہوتے ہیں اور کچھ بہو کے ہوتے ہیں جو بیٹی کی جگہ پر آتی اور ایک اخلاقی فرض بھی بنتا ہے تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اپنا رول بھی بتا دیا اور فاطمہ کا بھی رول بتا دیا کہ کیسے کام ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اصد کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اپنی والدہ کی طرح حسن سلوک سے پیش آتے سیدہ فاطمہ بنت اصد نے اسلامی ثقافت کی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹا اور احادیث رسول کو روایت کرنے کا عزاز بھی حاصل کیا احادیث کی کتابوں میں ان سے بیان کردہ چالیس احادیث منقول ہیں جن میں سے دو احادیث بخاری اور مسلم میں بھی مذہور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اصد کی گھر اکثر اور بیشتر تشریف لائے کرتے تھے وہ ان کی ماں کی جگہ پر بھی تھی چچی تو تھی لیکن ماں بھی تھی اور بعض اوقات وہاں دوپہر کے وقت آرام بھی کر لیتے تھے علامہ ابن سعید نے اپنی کتاب طبقات میں لکھا ہے فاطمہ بنت اصد نے اسلام قبول کیا وہ بڑی صالح خاتون تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور دوپہر کے وقت ان کے گھر سو بھی جاتے ناپ لینے کے لئے قلولہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اصد کو بعض اوقات تحائف بھی دیا کرتے تھے کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بلند مقام اور مرتبہ حاصل تھا آپ انہیں ترجیح دیا کرتے تھے الاسعابہ میں جادہ بن حبیرہ علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں سیدنا علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے موٹے ریشم کا چوغہ بطور تحفہ دیا اور فرمایا ہے اسے فاطمہ نامی خواتین میں تقسیم کر دیں میں نے اسے پھاڑ کر چار دپٹے بنائے ایک دپٹہ فاطمہ بنت رسول اللہ کو دوسرا دپٹہ فاطمہ بنت اصد کو یعنی اپنی والدہ کو تیسرا فاطمہ بنت حمزہ کو چوتھی فاطمہ کے ذکر نہیں کیا ابن حضر کہتا ہے چوتھی خاتون شاید فاطمہ بنت شہبہ تھی جو عقیل بن ابی طالب کی بیوی تھی تو یہ سارے خاندان میں فاطمہیں جمع ہو گئی تھی وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اکرام جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعیدہ فاطمہ کی ان کی زندگی میں عزت اور اکرام کیا کرتے تھے وفات کے وقت بھی آپ نے ان کی عزت اور تقریم کو ملہوز رکھا فوت شدہ شخص کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کون میرے جنازے پہ آیا ہے کون میرے اطلیت کیا کر رہا ہے اس وقت کسی کا خیال کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کو صحیح طور پہ غسل دینا کفن دینا اور اس کے بعد دعا کرنا اور اس کی خیر خواہی کرنا تو جو سچا مومن ہوتا ہے وہ زندہ اور مردہ دونوں کی خیر خواہی کرتا ہے صورت یاسین میں آتا ہے نا اس شخص کے بارے میں جس نے مرنے کے بعد جب شہید ہو گیا تو کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی تو یہ تو جانے والے کی طرف سے تھی اسی طرح جو نوبل کیرکٹر ہوتا ہے وہ ہر حال میں دوسرے کے لئے کیرنگ ہوتا ہے چاہے کوئی زندہ ہو یا کوئی فوت ہو چکا ہو جابر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آپ کے پاس آیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی جعفر اور عقیل کے والدہ فاطمہ بنت عصد فوت ہو گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خومو الہ امی چلو اٹھو میری ماں کے ہاں چلیں ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے ہم اس طرح سہمے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں جب ہم گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیس اتاری اور فرمایا جب تم اسے غسل دے لو تو کفن سے پہلے اسے یہ قمیس پہنا دینا پھر جب ان کا جنازہ لے کر چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میت کی چار پائی اٹھاتے کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے یہاں تک کہ ہم قبر پر پہنچ گئے یعنی ایک محبت کا انداز ہے نا کیر کا انداز ہے پھر پہلے قبر میں خود اترے پھر قبر سے باہر نکلے اور فرمایا اللہ کا نام لے کر اسے قبر میں اتار دو جب انہیں دفن کر دیا گیا تو قبر پر کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ بنت عصد کو خراج تحسین پیش کرتے وہ فرمایا جزاک اللہ من ام وربیبت خیرن فنعم الام وربیبہ اے میری ماں اے میری پرورش کرنے والی اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے تو میرے لئے بڑی بہتر ماں اور پرورش کرنے والی تھی راوی کہتا ہے کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دو کام ایسے کیے جو ہم نے پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہم نے عرض کیا ایک تو آپ کا خمیس اتارنا دوسرے قبر میں اترنا آپ نے فرمایا میری خمیس اس کے کفن میں شامل ہونے سے اسے کبھی آگ نہیں چھوے گی اور جہاں تک میرا قبر میں اترنے کا تعلق ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فراخ کر دے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خاتون میرے لئے میری حقیقی ماں کی طرح تھی ابو طالب کے لئے جب دستر خان بچ جاتا تو وہ ہم سب کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کرتے تو یہ خاتون اس کھانے میں سے تھوڑا سا بچا لیتی جو مجھے دے دیتی اور میں اسے اپنے ساتھ لے آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت عصد کی نماز جنازہ پڑھائی اپنے چچا عباس اور ابو بکر صدیق کی تاونسوں نے قبر میں اتارا ان کی قبر حضرت اسامہ اور حضرت ابو ایوب انساری نے کھو دی تھی انس بن مالک کا بیان ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت عصد فوت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے سرحانے بیٹھ گئے فرمایا اے میری ماں تجھ پر اللہ کی رحمت ہو تو نے میری حقیقی ماں کے بعد میرے لئے ماں کا کردار ادا کیا تو خود بھوکی رہتی اور مجھے خوب کھلاتی مجھے لباس پہناتی خود اچھا نہ کھاتی بلکہ اچھا کھانا مجھے کھلا دیتی اور اس سے محض اللہ تعالی کی خوشنودی اور جنت مطلوب ہوتی دیکھیں ہر ماں اپنے بچے کے لئے تو بہت کیرنگ ہوتی ہے لیکن اس بچے کے لئے جس کی ماں بہت ہو چکی ہو یا جس کا باپ بہت ہو چکا ہو اس کا خیال صرف وہی رکھ سکتا ہے جسے جنت چاہیے ہو جسے اللہ کی رضا چاہیے ہو جو صرف اللہ ہی کی محبت میں کھلا رہا ہو کسی کو ورنہ دنیا کی کوئی چیز کسی کا دل اتنا بڑا نہیں کر سکتی کہ وہ اس کو دے جس سے کسی خیر کے پہنچنے کی توقع نہ ہو سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی کی والدہ سید فاطمہ بنت عصد وفات پا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیس قفن میں شامل کی خود ان کی قبر میں لیٹے ان کے لئے جزائے خیر کی دعا کی صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو اس طرح کبھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طالب کے بعد یہ خاتون میرے ساتھ سب سے بڑھ کر حسن سلوک سے پیش آتی تو یہ بھی کتنا زبردست کاریکٹر ہے کہ حسن سلوک کا جواب حسن سلوک کے ساتھ کیا جائے میں نے اس کو اپنے قمیس اس طرح پہنائی تاکہ سے جنت کے چوغے پہنائے جائیں اس کی قبر میں لیٹا ہوں تاکہ یہ عذاب قبر سے محفوظ رہے یہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنی دوسری والدہ سیدہ فاطمہ بنت عصد حاشمیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور انہیں اپنے خوشنودی سے نوازے اور قیامت کے دن جب اہل ایمان کو انعامات سے نوازا جائے انہیں بھی عجل و ثواب کے نام سے سر فراز کرے آمین چند باتیں اس کے علاوہ جو ان کے متعلق اور ان کے خاندان سے متعلق ان کے شوہر اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی طالب لیکن انہوں نے آخری دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر ابھی طالب میں گئے تھے تو اس گھاٹی میں حضرت فاطمہ بھی تھی ابو طالب خود بھی تھے حضرت خدیجہ بھی تھی اور وہاں کی زندگی سخت مشرقت کی زندگی تھی جس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا اور ابو طالب کا بھی تو اس سے ایک بات اور یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کی خدمت اللہ تعالیٰ کسی سے بھی لے سکتا ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا اس لئے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی تعاون دین کی ترقی کے لئے کرنا پڑے تو اسے کسی انسان پر احسان جتا کرنا کریں کہ شاید آپ کسی انسان کے لئے کر رہے ہیں بخاری میں بھی یہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد تعاید فاسق و فاجر سے بھی کروا لیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی موقع دیتا ہے تو اسے سعادت سمجھنا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ترے شکر ہے تو نے ہمیں توفیق دی اس پر بھی کبھی نہ رہیے کہ چونکہ ہم نے بڑے بڑے کارنامے کی ہیں کسی بھی قسم کے تو جنت ملنا ضروری ہے وہ اللہ کی رحمت ہے کسی کے کمالات کی بنا پر یا کسی کے بڑے کارناموں کی بنا پر وہ نہیں ملتی جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو تو کچھ بھی کر لیں زندگی میں ہمیشہ اللہ سے اس کی رحمت اور اس کا فضل بانگتے رہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے اختتام کہاں ہوگا آخری وقت کیسا ہوگا تو آخری وقت کلمہ نصیب ہونے کی دعا بھی کرتے رہیں سید بن مسیب اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ تو میں آپ کے لئے اللہ سے جھگڑ سکوں گا لیکن کیا ہوا اسی وقت ابو جہل عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ وہ بھی آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کا کہتے اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہتے ہیں برابر کلمہ اسلام ان پر پیش کرتے رہے اور ابو جہل اور ابن ابی امیہ اپنی بات دہراتے رہے آخر کار ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبداللہ مطلب کے دین پر ہیں لا الہ الا اللہ نہ پڑ سکے تو آخری وقت جو ہے یہ بھی بڑا ہی اہم وقت ہوتا ہے اس اچھے خاتمے کی دعا ہمیشہ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کلمہ نصیب کر دے دوسری طرح آپ یہ بھی دیکھئے کہ یہ جو کفر پہ ڈٹے ہوئے تھے وہ بھی اپنے مشن سے غافل نہیں تھے آخری وقت وہ بھی پہنچ گئے اور ایک کشو کش ہو رہی پرسو مجھے کسی نے فون کیا کہ وہ جس ملک میں رہتی ہیں اسلامی ملک ہے وہاں پر ہسپتالوں میں بائبل تقسیم کرنے کی افیشل اجازت انہوں نے لے لی ہے مل گئی ہے لوگوں کو میں نے کہا آپ کہاں ہیں محنت کے بغیر تو ان کو اجازت نہیں ملی آپ کہاں ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن تقسیم کرنے کی اجازت لے لیں ہم اعتراض تو بہت کر سکتے فلان ملک ایسا کر رہا فلان جگہ پیسہ ہو رہا فلان جگہ پیسہ ہو رہا لیکن کیوں ہو رہا ہے کبھی یہ ہم نے سوچا مسئلوں کی نشان دہی تو سب ہی کر لیتے ہیں یہاں یہ خرابی یہ ماں وہ خرابی لیکن خرابیوں کو ٹھیک کرنے والے کہاں ہیں ان کا دماغ کیوں نہیں کام کرتا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہسپتالوں میں جو مریض پڑے ہوتے ہیں عام طور پر زندگی موت کی کشم کشمیں عموم رشتہ دار بھی تھک جاتے ہیں وہ اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں مریض کے سر پر بھی بیٹھ کے دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے میں کچھ لوگ پوری پلاننگ کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں اور ابو جہر والا کردار ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح دین کی طرف نہیں آنے دیتے وفاد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو طالب کا جنازہ پڑا نہ دفن میں شریک ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی حضرت علی کو آپ نے کہا کہ تم جاؤ اور سارا کام کر لو دفن کر لو تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں دفن کیا اور فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میری اوپر مٹی اور غبار کے اثرات تھے آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا آپ نے میرے حق میں دعائیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اب چچا کو تو دعا نہیں دے پا رہے تھے تو حضرت علی کو دعائیں دی حضرت علی کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں مجھے زمین بھر کے خزانے بھی اچھے نہیں لگتے یعنی جو دعائیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئیں وہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھی فاطمہ بن تی اصد کے بچوں کے بارے میں بھی تھوڑی سی معلومات ان کے صرف ایک بچے جن کا نام طالب بن ابی طالب تھا وہ مشرق فوت ہوئے تھے باقی جو تھے وہ مسلمان ہوں گئے تھے عقیل بن ابی طالب کی شادی ہوئی تو عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو خوشحالی اور اولاد نصیب ہو انہوں نے کہا رکو یوں نہ کہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا کہا ہے یوں کہا کرو اللہ تمہارے لئے اسے مبارک کرے اور تمہیں اس کے لئے مبارک کرے یعنی شوہر کو بیوی کے لئے اور بیوی کو شوہر کے لئے حضرت جعفر جو تھے ان بچوں میں سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت اور آداد میں سب سے زیادہ مشابہ تھے چچا کے بیٹے تھے نا اور جعفر بن ابی طالب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جود و سخاہ میں آگے تھے باقی بہنوائیوں کی نسبت ابو حرارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جود و سخاوت میں جعفر بن ابی طالب سے زیادہ کسی افصل شخص نے جوتے نہیں پہنے یا پہنائے یا سواری پر سوار ہوا یا بہترین لباس زیبتن کیا یعنی سب سے زیادہ سخی تھے مرادیے مسکینوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حرارہ بہت احادیث بیان کرتا ہے حالانکہ پیٹ بھرنے کے بعد میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا میں خمیری روٹی نہ کھاتا نہ امدہ لباس پہنتا نہ میری خدمت کے لئے کوئی فلان یا فلانی تھی بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا کرتا بعض وقت میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کے اس کا مطلب پوچھتا کہ وہ مجھے گھر جا کے کھانا کھلا دے حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب خود معلوم ہوتا مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے میں جعفر بن نبی طالب سب سے آگر تھے ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا ہمیں کھلاتے بعض وقت تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کے لاتے اور اسے ہم پھاڑ کر اس میں جو کچھ ہوتا اسے چاٹ لیتے ہمیری روٹی بریڈ یا اور اسی طرح کی مزے مزے کی چیزیں کھانے کی پیچھے پڑ جاتے تو پھر وہ پانچ ہزار احادیث جو بہرینہ نے روایت کی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں وہ کون کرتا کسی کو تو قربانی کرنی پڑتی ہے نا تب دین اگلی نسل تک جاتا ہے اور اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ لگانی پڑتی دنیا کی بہت سی نعمتوں سے ہاتھ کھیجنا پڑتا ہے جو حرام نہیں ہوتی نا کو حرام سمجھ کے ان کو چھوڑتا ہے کبھی نیند چھونی پڑتی ہے کبھی خوراک میں کبھی کرنی پڑتی ہے کبھی کسی اور چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے کیونکہ یہ دین قربانیوں سے پنپتا ہے آرام و ریش و عشرت اور راحت سے نہیں لیکن آج اس دین کی حفاظت کے لیے اس دین کی پروموشن کے لیے کتنے لوگ ہیں جو واقعی قربانی کرنا جانتے ہیں یا قربانی کرنا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں کیے بغیر ہمیں درجات مل جائے محنت اور قربانی کے بغیر ہی جنت مل جائے اسی جنت میں جانا چاہتے ہو جس میں اتنی قربانیاں کرنے والی پہنچے اور تم بغیر کسی قربانی کے وہاں ان کے برابر ہونا چاہتے ہو کیسے ہو سکتا ہے جعفر کی شہادت کب ہوئی تھی غزو موتا میں جس میں آپ نے زید بن حارسہ کو امیر بنا کے بھیجا کہا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ تو بہرحال وہ تینہ یکے بعد دیگر شہید ہو گئے ان کے جسم پر تلواروں کے پچاس زخم تھے لیکن پیٹ پہ ایک بھی نہیں تھا کیونکہ پیٹ پہری نہیں ان کی شہادت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے ان کے بچوں کے لئے دعا کی اور آپ نے خوشخبری دی کہ وہ جنت میں دو پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب بھی جعفر کے بیٹے ان کو سلام کرتے تو یوں کہا کرتے السلام علیکہ یا ابن دل جناحین اے دو پروں والے بزرگ کے سابزادے تم پر سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا میں نے جعفر کو جنت میں فرشتے کے روپ میں دیکھا وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ دو پروں کے ساتھ اڑ رہے تھے رئیت جعفر ابن ابی طالب ملکن یطیر پی الجنت مع الملائکت بجناحین اللہ سبحانہ وتعالی قربانیہ کرنے والوں کو ایسی بہترین جزا دیتے ہیں پھر حضرت علی ہیں ان کے بھائی حضرت علی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا تھے کہ کل میں جنڈہ ایک ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے اب ہر شخص کی تمنا تھی کہ اس کو وہ جنڈہ مل جائے اور آپ نے یہ بھی خوش خبری دی تھی کہ اللہ تعالی اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح دے گا تو اچانک حضرت علی آگئے حالانکہ ان کے آنے کی ہمیں کوئی امید نہیں تھی لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے علی تو آپ نے انہیں جھنڈہ دے دیا اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پر خبر فتح کروا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بھی بہت محبت کرتے تھے محمد بن اسامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جعفر علی اور زید بن حارسہ جمع ہوئے جعفر نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں سب سے زیادہ محبوب ہوں زید نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم دونوں سے زیادہ محبوب ہوں انہوں نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے ہیں اسامہ کہتے ہیں کہ وہ سب آئے آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا آجاؤ انہیں ان سے کہا جاؤ دیکھو کون ہیں میں نے کہا جعفر علی اور زید ہیں میں انہیں کیا کہوں فرمایا ان کو اندر آنے دو وہ سب اندر آگئے کہا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے فرمایا فاطمہ انہیں کہا نہیں ہم مردوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا جعفر تمہارا اخلاق میری اخلاق کے اور تمہاری جسمانی ساخت میری ساخت کے قریب ہے زیادہ مشابہ تم مجھ سے اور میرے نصب سے ہو اور علی تم میرے داماد ہو میرے بچوں حسن حسین کے باپ ہو اور تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں اور زیادہ تم میرے دوست ہو تم مجھ سے ہو تمہاری ذمہ داری مجھ پر ہے اور تم مجھے لوگوں میں محبوب ترین ہو ہر ایک اپنا مقام تھا نا ہونا بھی ایسے چاہیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہی کہ تم سے محبت مومنی کر سکتا ہے اور تم سے بغض منافقی رکھ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تم میرے لئے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لئے حارون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں اپنے اہل میں قرار دینا یعنی اپنے اہل میں شامل کرنا جس میں آتا نا قل تعالو ندو ابنانا وابناکو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت فاطمہ حسن اور حسین کو بلایا اور فرما یہ سب میرے گھر والوں میں سے پھر امہانی وہ بھی آپ کے چچا کی بیٹی تھی حضرت ابو طالبی کی بیٹی تھی اور امہانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں سے سب سے بہترین عورتیں قراش کی ہیں جو اپنے بچپن میں اپنی اولاد پر شفیق اور شوہر کی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں حضرت علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھی دیا تھا لیکن ان نے کہا کہ میں بڑی ہو چکی ہیں اور میرے بچے چھوٹیں فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ان کی پناہ کو برقرار رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا انہیں بکریاں پالنے کی رغبت دلانا امہانی کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا امہانی تم بکریاں کا مال اختیار کرو کیونکہ یہ شام کو بھی خیر لاتی ہے اور دن کو بھی یعنی بکریاں پالو امہانی کہتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جب ہم مر جائیں گے تو ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی روح پرندوں کی شکل میں درختوں پر لٹکی رہتی ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر شخص کی روح اس کے جسم میں داخل ہو جائے گی یعنی ان ایک روحیں ایک جگہ پر ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ پرندوں کی شکل میں ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچانتی ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنا بچا ہوا مشروب ان کی خدمت میں پیش کیا تھا جب وہ روزے سے تھی ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کھانا طلب کیا وہ مہانی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے میں نے ارز کیا نہیں البتہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور سرکہ ہے فرمایا لاؤ وہ گھر جس میں سرکہ وہ موتاج نہیں ہوتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے سرکے کی ایک بوتل گھر میں رکھنی چاہیے جب کچھ نہ ہو تو روٹی سرکے کے سر لگا کے کھا لینی چاہیے جب ہم یونیورسٹری میں ہوتے تھے تو ہم لوگوں نے سرکے کے اندر ویجیٹیبل ڈالی بھی ہوتی تھی گاجر اور شل جم اور پیاز اور اس طرح کی چیزیں اور صبح صبح ناشتے میں جب ہم جا رہے ہوتے تھے یا ویسے کھانے میں کبھی جیسے سالہ نہیں اچھا لگا تو اسی سے ہی اور اس میں ایک ہری میرسٹری بھی ڈال دیتے تھے بہت ہی مزکہ بن جاتا تھا سالہ نہیں کہہ لیں سرکے والا اچار اب یہ ہنر ختم ہو گئے ہیں اب ہم کیا چاہتے ہیں پروسس فوڈ ہو ہمارے دستر خان پر رنگ رنگ کی مختلف رنگ کے کھانے ہو نہ پکانے پڑے نہ چبانے پڑے بس ایسے ہی کھالے اور پیٹ بھر جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لڑکیاں ایسی تھی جو سرکہ فوڈ نہیں کر سکتی تھی اس کے لئے ہمارے ایجپشن فرنڈ تھی ایجپشن تھی یا عراقی وہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں پانی میں نمک اوبال کے اس کے اندر ہی ساری سبزیاں کٹ کے ڈال لیتے ہیں اور نمک جو ہے پریزرویٹیو ہے اور کئی دن تک وہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے نا آپ نے ڈالا کیا ہے اس میں اسی طرح وہ بہترین جار تیار ہو جاتا تھا اور اس سے لوگ اپنا کھانا پینا کر رہے ہوتے تھے اب یہ سلی کے ختم ہو گئے ہیں اس لئے ہم محتاج ہو گئے ہیں ٹھیک ہے فاطمہ بنت عصد کے پوتے اور پوتیاں محمد بن عقیل عبداللہ بن جعفر الحسن بن علی الحسین بن علی محمد بن الحنفیہ عمر بن علی بن عبی طالب عبیدلہ بن علی ابو بکر بن علی زینب الكبرہ ام کلسوم الكبرہ اسی طرح کئی ایک پڑھ پوتے ہیں جن میں زین لابدین بھی ہیں اور ان کے نواسے ہیں عمر حانی یوسف جادہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ السلام